اسلام علیکم سب بخیر پاکستان کے ساتھ سب کو سائی معامجد کا آدابرز ہے کیسے ہیں آپ لوگ میرے عزیز ہم بتنوں آج تو آپ خوش ہوگے جشن منا رہے ہوگے میں کہتی ہوں کمال ہے چھائیوی ہماری قوم خوش ہے وہ بیچاری جو ہماری ظلم و ستم کی ماری قوم تھی میں کہتی ہوں سلوٹس ٹو ہماری کرکی ٹیم کے انہوں نے اس قوم کے موہ پہ مسکراتے بکھی رہی اور بھول گئے وہ سارے کم نہ کوئی مہنگائی ہے نہ کوئی بیروزگاری ہے میں کہتی ہوں اتنی اچھی ہماری حکومت ہے نہ کوئی شیعہ سننی آپ کو نظر آ رہا ہے نہ کوئی اپوزیشن نظر آ رہی ہے ہے جو ہائے والٹیج مچ تھا میں میں تک ایک مچ تھا میں تک ایک مچ تھا میں بیٹھ رہے تھا کہ میں ہماری چسی صاہر رہے تھا یہ کیا ہوا یہ جو شاہینوں نے جو سورماوں کے ساتھ کیا کیا ہے میں میں سے ہماری چھتے ہیں اور جیسی آتے ہیں انہوں نے پہلی وگٹ لیا نا پہلے دس بارت ٹین بالس کے اندر اس سے ہی ان کا جو مائنٹ سیڈ تھا انہ پاکستانی ٹیم کا وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ یہ آج آئے ہیں نا یہ کچھ کر میں کہتی ہوں وہ جو مندت سے واپس گئی تھی نا این برات والے دن نیوزیلینڈ کی ٹیم یہ بدلہ لیا ہے ہمارے لڑکوں نے ہمارے بوئیز نے شائنوں نے اس کا تو یہی تو وجہ تھی میں کہتی ہوں اسی لئے تو انڈینز جو ہے کہہ رہے تھے مت کھیلو گے میچ مت کھیلو گے میچ یہ نہیں ہونا چاہیے پولٹس کو بیچ میں لا رہے ہیں اور ٹویٹر پہ جو ہے نا ہمارے جو ایک وہ جو ہماری فوج ہے نا ڈیجیٹل میڈیا والی اس نے بھی ماہز کھول لیا ہے جو ٹویٹر پہ میمز بن رہی ہیں میں کہتی ہوں this is the time to celebrate اور جناب آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں اب ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کل ہمیں آج جناب جوائن کیا ہے ندیم راوف صاحب ہے پریزنٹ راولپنڈی چیمبرز اف کومرس اینڈسٹری ہے انٹرپرنیور ہے ان کے ساتھ ہی ہمیں آج جوائن کیا آسم محمود ملک صاحب نے سینئر وائس پریزنٹ آر سی سی آئی راولپنڈی چیمبرز اف کومرس اینڈسٹری ویلکم سر ویلکم ندیم صاحب ویلکم آسم صاحب سب سے پہلے تو تینک یو سو مچ کہ آج کے اس خوشکوار اور حسین دین آپ نے صبح خیر پاکستان میں ہمیں جوائن کیا کیا سا آپ نے کل کا میچ دیکھا پہلے تو یہ بتا ہے سائمہ پہلے تو سب سے بہت بہت شکریہ آپ کو اپنے مالنگ شکر بنانے کا نو داؤوٹ ایٹ کہ کل کا جب میچ تھا وہ پوری قوم کو ایک پیج پہ لیایا ایٹ اس دیفنیلی ہائی وولٹیج میچ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ نہیں تھی جو ٹریک رکورد دکھا جائے تو آفٹر ٹوینٹی نائنی ایرز پاکستان ون آگیسٹ انڈیا ان اینی ورل کپ میچ ایٹ اسی ہیوچ اور وہ بھی سوچا ضرورت ہے کہ پاکستان جیتے گا مگر تین وکٹ سے تین وکٹ سے دیفنیلی تین وکٹ اچھا یہی والی بات آسیم صاحب آپ کی طرف چلیں گے سب سے پہلے تو تینکیو سو مچ پور کمینگ تینکیو جی آپ نے بلایا اس شو پہ ارلی مارننگ ارلی مارننگ جناب میں تو کہے تیو میرے اتنے بجے پہنچ جاتے ہیں اچھا یہ جیسے ابھی ندیم صاحب نے بات کی نا تین وکٹس مطلب یہ تو ایسے لگ رہا تھا وہ گلی مہلے کی ٹیمیں آ جاتی نا وہ بھی کچھ وکٹس لے کے جاتی ہیں تو یہ کیا ہوا بڑی سٹرانگ تین تھی انڈیا کی تو اگر دیکھا جائے نا ایشے سیریز کے بارے میں بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑی مقابلہ ہوتا ہے مقابلہ اصل جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے اور اس مقابلے پہ جبکہ وہ اتنے اپنے آپ کو ہائے ریٹ کر رہے تھے اگر آپ ان کے دیکھیں پرگرامز دیکھیں پرشلے دنوں وہ دیور سنگیں کہ جی پاکستان تین تو رہ گئی ہے اور کل کے محش میں پاکستانیوں نے بتا دیا کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا اچھا دوسری مدے مزی کی بات ہے ابھی ہم آپ کو ایک بلوگ دکھاتے ہیں جو جناب حسن علی صاحب نے بنایا جیتنے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو جی جناب شوڑی ایکسائٹمنٹ گائز گائز شوڑی ایکسائٹمنٹ شوڑی ایکسائٹمنٹ جی ہمیں ایکسائٹنے اچھا اس میں بڑے مزی کی بات ہے اچھا اس میں بڑے مزی کی بات ہے اچھا پاکستانیوں تی اس فنٹاسٹک آج تی بہت زیادہ فنٹاسٹک لگ رہی ہے ہمیں اچھا یہ بتائیے کہ دیکھیں یہ جو ٹو تھوزن سکھ سیونٹین میں جو چیمپیونس طوفی ہوئی تھی اس میں پاکستان میں ون کیا تھا وان ایٹی رن وان ایٹی میں کہتا ہوں اتنے تو پورے رنز نہیں تھے پورے ٹورنیمنٹ میں پاکستان کی اور آج جو اب یہ دوسری ہسٹری ہسٹری بنی ہے میں لائے کہ ہم نے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے کیا خیال ہے آپ تھا اس میں دیکھے جائے تو تین چار قسم کے ریکارڈز ان سے نا وہ بریک ہوئے انڈیا نیور لسٹ کوئی ورلڈ کپ کا میچ اتنے وکٹ سے پاکستان نیور ون بیفور ان ورلڈ کپ میچ ان تی ٹوینٹی ایو ان تی ٹوینٹی ناوٹ ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹن وکٹ سے نہیں جیتا اب بہت سارے فیکٹرز تھے جو کہ پاکستان کو ایک بلکل نئی سچیشن میں لے کے گئے مین چیز یہ تھی کہ جو ٹوینٹی جیتنا تھا پاکستان کا وہ بڑا بہت بڑا ایک پہلا سٹپ تھا کیونکہ دیو فیکٹر بہت زیادہ تھا بلکل تو اس لئے وہ انڈیا کے بھی کوئی سے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا ہم بھی ٹوینٹی تو ہم بھی پہلے بال ہی کرتے تو دیکھ دیکھ اس لئے مین ایج اور پھر ہائے والٹیج ہائے پریشر میچ تھا ہائے پریشر میچ وہ جس نے پریشر لے لیا وہ ایگزاپ کر لیا وہ جیت گیا پاکستان نے شروع میں جو دو تین شاہین آفریدی نے وکٹس لیم اس سے انڈیاں ٹیم میں کہتیوں آفریدیوں نے تو بینڈ بجا کے رکھی ہمیشہ سے انڈیاں ٹیم کی پہلے سسورجی تھے انہوں نے جناب بہت زیادہ جو ہے نا آخری جاتے جاتے چھکا مارتے تھے تو محج کا پانسہ پلٹ جاتا تھا اور اب داماج جی آئیں میں کہتیوں سلوٹ ہوں جی آسن صاحب کیا کہیں گے آپ بلکل جی کل کا محج تو اتنا ایکسائیٹمنٹ تھی کہ سارے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر پہ فیملی کے ساتھ دیکھنے کی بجائے سارے کٹھے ہوئے کٹھے ہوئے رہے تھے ایک ون نیشن ہے نا ون نیشن اس کے اندر بنے اور بوڈی لینگویچ اکر آپ دیکھیں نا ہمارے پلیئرز کی ہمارے پلیئرز کی ہمارے پلیئرز کی بڑی پوزیٹیف تھی اور انڈیا پتا چل رہا تھا بڑا کانفیڈنس تھا بڑا کانفیڈنس تھا انڈیانز جو تھے نا وہ بڑے پریشر میں لگ رہے تھے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا تھا اوبر کانفیڈنس بھی ہو گیا کیونکہ انیشنی جو ہم نے تبصر سنے تھے اس میں تھا کہ ہمارے پاس خالی ایک آدھا اچھا پلیئر موجود ہے جو انہوں نے بولا بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا ان کی جو انیشنیل وہ چیزیں آرہی ہیں تو کیا یہ اوبر کانفیڈنس تھا میڈیا نے بڑا سوئی رول پلی کیا کہ وہ انہوں نے اتنا زیادہ اس کو ہائیپ کلیئٹ کیوئی طرح پمپ اپ کیا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو وک آور مل جائے گا یہ صورتی آرہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم تو بس ایسے ہی ہم کھیل رہے ہیں جس ور ٹائم پاس حالانکہ پاکستان کی ٹیم تی ٹوینٹی ابھی میں بلکہ جسے مچ تھا صبح ہی کپل دیو کا میں اس کا سن رہا تھا چھوٹ سا انٹرویو تھا جس میں اس نے بڑا کلیئر لکھا تھا کہ دونٹ ٹیک پاکستان ایسی ٹیم تی ٹوینٹی میں پاکستان کی ٹیم کینڈو میریکل اس نے کیا ہے اور انہوں نے کیا ہے مردہ آفٹر خیل ترین ہیئرز آفٹر ٹوینٹی نائنی ایرز ٹوینٹی نائنی ایرز بلککو دلککو بلنیا آفٹر ٹوینٹی نائنی ایرز لازٹیم آپ میرا خیال ہے آفٹر ٹو تھوزن پاکستان ٹوینٹی نائنی ایرز کے بعد جیتا ہے اور بیزنس کمیونٹی کیونکہ ہم بیزنس کمیونٹی بیزنس کمیونٹی راوٹ ٹوینٹی چیمبر آفٹر بلککو یہ ایک پیج پہ لے آیا ابھی جتنے آج پہ مسنے مسائل بنے ہوئے ہیں بلککو سب لوگ جن سے وہ سب ایک پیج پہتے ساری پریشانیاں ساری جو پرابلمز ہیں وہ ہٹا کے آپ کو پتے ہے بلکہ وہ میں نے اناؤنس بھی کیا تھا میں بلککو 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 ہماری کرکٹ ٹیم کو ہمارے لئے ورل کپ ہو گیا ہم دیت چکے ورل کپ یہی ہمارا ورل کپ تھا اچھا بلینگ چیک کی آفر کی تھی جناب ایک جو ہمارے ان کے سپانسر ہیں انہوں نے کہا انڈیا سے جیتے گا آپ جذبات چیک کریں اور حالات چیک کریں بات یہ ہے کہ ہمارے لئے تو یہی ایک کرنچ میچ تھا مگر ایک چیز ضرور آپ ذہن میں رکھئے گا کہ ابھی ہمارا جو اگلا میچ ہے نیوزیلینڈ سے وہ بھی بہت امپورٹ ہے کیونکہ نیوزیلینڈ نے جو کچھ کیا ہمارے ملک میں آکے بلککو 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 انشاءاللہ ہم اتنیوزیلینڈ کہ تیم جنسی کپ لے کے آئے گی کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بلککو بیک جی سبح خیر پاکستان میں آپ دیکھنے ہم نے دھواندھار بحث کی جناب ابھی کرکیٹ پہ اور اس پروگرام کی آخر میں آپ کا من پسند سیگمنٹ ہوگا جی پیوٹران سکنکر کلینک جس میں ہم لے کر آتے ہیں ٹیکنو کریٹس ڈاکٹرز جو کہ آپ کے مسائل کا آپ کو بتاتے ہیں حل آپ کے کوسٹنز کا اور ابھی چلتے ہیں جناب ہم اپنے مہمانوں کی طرف آج ہم یہ جوائن کیا ہے جناب ندیم رعوف صاحب نے جو پریزیڈنٹ ہے راولپنڈی چیمبر آف کومرس اینڈسٹری کے ان کے ساتھ ہیں جی آسیم ملک صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے راہ سی سی آئی کے آج ہم بات کریں گے جی چیمبرز کے رول کے حوالے سے انڈسٹری کے حوالے سے ندیم صاحب سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو یہ چیمبرز ہوتے ہیں بکاوز ایک جو لے مین ہیں جو نئے انٹرپنیورز ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ جی جوب کرییشن کی جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے چیمبرز ان فیکٹ ہوتے کیا ہے جی تینکیو وری مچ میں آپ کو ثورت سا اس کی ہسٹری بتا دوں کہ راولپنڈی چیمبر آف کومرس انڈسٹری is one of the oldest چیمبر آف پاکستان اچھا اب چیمبر ہوتا کیا ہے عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رول کیا ہے بسیکلی اگر آپ ایک انٹرپنور ہیں یا بزنس من ہیں جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو سو قسم کے مسئلے آتے ہیں ایشیوز آتے ہیں ٹیکس کے ایشیوز ہیں لوکل ایڈمیسٹریشنز کے ایشیوز ہیں پولس کے ایشیوز ہیں ہر قسم کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سپریم باڈی ہے راول پنڈی چیمبر جو بزنس کمیونٹی کے ان معاملات میں ہیلپ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یا اس کے جو ایشیوز ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے وہ رول ادا کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو رول ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشیو ہے تو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں ملکہ اگر ٹیکس کے ایف بی آر کا مسئلہ ہے تو ہم ایف بی آر کو پن پوائنٹ کریں گے اس کے علاوہ جو پالسی میکنگ گورنمنٹ کی خاص طور پر جو بزنس کے پوائنٹ آف ہوسے ہیں ملکہ ہم جب بجٹ آتا ہے تو ہم سے پروپر وہ تجاویز تجاویز دی جاتی ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے تو ہم پھر پروپر ان کو پالسیز دیتے ہیں کہ بھی یہ یہ چیزیں ہیں آپ اس میں یہ بہتری کریں یا اس میں جو بزنس کمیونٹی اب جس طرح آج کل بہت سارے مسئلے مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کو اور ہم ہم در دور گورنمنٹ کہ جی ٹیکس کے ایشیوز ہیں اس وقت بہت زیادہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہوئی ہے آپ کی اس کی روپی کی جس کی ویسے جو کاروباری لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کانسٹلی ہم اچھا مدلو جو پولیسیز بنی میاں ان کو ری شیپ اور ری ڈیزائن کیا جاتا ہے کیونکہ گراس روٹ لیول پہ جو پرابلمز و چیلنجز ہیں تو بیسیلی یو ٹیک اٹھووورد تو در گورنمنٹ لیول اور اس کے جو میمبر ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موتی بزار کے چھوٹے دکاندار سے لے کے اور ایک کوہنو ٹیکسٹیل مل یا بڑی کوئی انڈسٹری کا جو ٹیکسٹیل مل اونر ہے وہ میمبر ہمارا بنتا ہے اور میمبر بننا بہت اس کو آسان ہے کہ سمپل یو نید ٹیکس ریٹرن سرٹیفیکیٹ ان انٹی ان کوپی یہ آپ کے پاس ہو تو اس کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں ہمارے پاس اب ہم آتے ہیں یہاں پہ ایک سال کے لیے آفیس بیرر آتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسی ایشیو ڈیلی بیس پہ آ رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہوتے ہیں اور ہم سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیسنس کمیونٹی کی ایشیوز ہیں ہم اس کو پروپر پلیٹ فارم پر اس کو ہائیلائٹ کریں اور اس کو سالف کرویں ہوتے بھی ہیں کیونکہ جو ایک چھوٹی ایک یونین ہے یا ایک چھوٹا جو اسوسییشن ہے وہ بھی راول پنٹی چیمبر کے ایمبیڈ میں آتی ہے اس کے انڈر آتی ہے تو اس لیے بڑا ایمپورٹنٹ اس کا رول in their own respective ڈومین اگر دیکھا جائے one of the highest bodies بزنس کمیونٹی کی is one of the highest body تو اس لیے اس کا جو انصار ڈومین ہے بڑا strong ہے اور اس کا جو ایمبیڈ ہے that is very high تو جو بھی اگر بزنس کر رہے ہے اور جو بزنس کرنے کا سوچ رہے جو انٹر پہ نہیں ہو رہے you must become the member of راول پنٹی چیمبر اچھا آسیب صاحب آپ کی طور چلتے آپ مجھے یہ بتائی کہ جب ایک بزنس کرنے کا کوئی بندہ سوچتے تو بہت بڑی اس میں ایک جو ایک رول ہوتا ہے نا کہ اس کی capacity building کی جائے they don't know how to pull the right strings کدھر ہیں کون سے avenues ہیں جو explore ہیں تو چیمبر is some somewhere a place کہ جہاں پہ avenues explore آپ لوگ کرواتے ہیں ہے نا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں جی یہ بات یہ کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ جب پتا چلتا ہے کہ ہم بھی پنٹی چیمبر کرتا ہے کہ تب وہ member بانتے ہیں ہم ان کو ان کے بزنس کے مطالق کہ کہاں export ہو سکتا ہے آپ کہاں سے کیا چیز import کر سکتے ہیں ان کے tax کے مسائل ان کے اس کے علاوہ جو business proposals ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اچھا آپ ان کو business proposal بنانے میں بھی help out کریں اچھا that is great اگر آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ آپ کو بزنس کے لئے you can come and you can get the right guidance بلکل جی اس میں سمیڈا جن سے ہمارے on board ہوتے ہیں بلکہ سمیڈا کا ہمارا office بھی یہ چیمبر میں جو کہ آپ کو سارا guide کر اچھا سمیڈا میں یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ loans بھی اگر آپ لوگ لے کر دینے میں فسیلیٹیشن کرتے ہیں بلکل جی بلکل ساتھ بھی ہے انڈیسٹری اور ایک شاپ کیپر ہے دونوں کے ڈیفرنٹ ہے ٹریڈرز کا ان کو بیلنس آؤٹ بھی کرتے ہیں اور جس طرح پریزنٹ صاحب آرینج کر رہے ہیں نیکس منت ہم سارے چیمبر کے پریزنٹ کو بلاتے ہیں ہم بجٹ کے اوپر بہت زبردست قسم کا ایک پالیسی بنا کے دیتے ہیں گورنمنٹ کو بجواتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کی کرتے ہیں تاکہ جب تک گورنمنٹ سٹیک ہولڈر کو نہیں آن بورٹ کرے گی تو کوئی چیز پوسیبل نہیں ہے اسی طرح ہم چیمبر میں اسل سٹیک ہولڈر کو پتا ہے کیا پرابلم ہے ہم اس کے ایک طرح لائر بنتے ہیں چاہے وہ امبیسی میں کسی ویزے کے لئے جا رہا بزنس کے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہو چاہے کہنا میں آپ گورنمنٹ لیول پر دیکھ لیں اس کو ہر جگہ پر فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بڑی اپنی بات کی اگر آپ نے کرونا ڈیز تھے ندیم صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں بہت چیلنجز فیس کی جو بزنس میں تو کیا دیکھیں سب سے بڑا چیلنج کیا تھا میرے خیال سے اس تائم پر یہ تک پروفیٹی بزنس بہت زیادہ افیکٹ کی ہیں پنڈی چیمبر میرے خیال ایک واحد ادارہ تھا جو کہ دو سالوں میں کانسٹنٹ وہ کھلا رہا ہے اور کانسٹنٹ ہم لوگ لگے رہے ہیں اپنے بزنس مین ان کو فسیلیٹیٹ کرنے میں ان کو فسیلیٹیشن پروائیڈ کروانے میں گورنمنٹ طرف سے اس میں پنڈی چیمبر کا بہت سارا رول رہا ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے بزنس بہت ساری ایسے چیزیں جس میں چھٹیوں کا معاملہ ہو جو لوگ ڈاؤن کے ایشیوز ہوں ٹائمین کے ایشیوز پنڈی چیمبر ہمیشہ فرنٹ فوٹ پر رہا ہے اور بزنس ہماری چیزیں چال رہی ہوتی ہیں اس میں سیمینارز ہیں اس میں انٹرنیشنل ایوینٹس ہیں پنڈی چیمبر پاکستان کے جو آپ کو ریجنل نیشنل اور انٹرنیشنل آپ کو ایوینٹس دیتا ہے اور کانسٹنٹی اپنی بزنس کمیونٹی اس ریجن کی اس کو ساتھ لے کے موو کرتے ہم کوشش نیشنل نیشنل اچیوی اوارڈ جہاں پہ کہ پرائیم مستر سری لنکا سی اپنی ہم انگیج رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جیویز ہوں ہمارے بزنس مین کے مو یو سائن ہوں ان کو ملت اپس ان اپنی بزنی آمایس جناب جی اور چیز پی صرف ہم یہی چیز نہیں کر رہے ہیں ہم سوشل ورک میں بہت کچھ کر رہے ہیں ہمارے پاس فری ڈیسپنسری ہے سب سے بڑی جو فری ڈیسپنسری ہے افتاریاں کرا رہے ہیں کوورٹ میں آپ پوچھ رہے ہیں ہم نے آر سی سی آئے دسترخوان یعنی کہ کوورٹ کے انجیکشنز میں وہاں پہ لگ رہے ہیں جیسے کہ بریس کینسر کی اوئینس ویک تھی تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ پروگرم کر رہے ہیں سی 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 ریلیٹڈ ہو پنڈی چیمبر ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے اور وہ کوشش ہوتی ہے کہ پنڈی چیمبر کا ایک اور چیز زائد کر لوں یہ ویڈ چیمبر ہے پاکستان کا جس نے اپنے اون پہ رواد انڈسٹریل ایریا کیا ویڈاوٹ اینی ہیلپ فرم دا کومنٹ ڈرائپورٹ اینڈ سٹوک ایکچینج یہ بڑی بڑی چیزیں کی ہیں اور ہمارا بھی ارادہ ہے کہ اس دفعہ ہم بھی کوئی ایسا لینڈمارک دیکھے جائیں اگری جنریشن کے لیے جو آئے تو اس کو آگے لے کے چلے بات کروں گا کہ پنڈی چیمبر کو اور کیا ایڈوانٹس دیتا ہے اپنے میمبر کو ابھی ہم نے ریسنٹی اپنے چیمبر میں پولس خدمت سینٹر کھولا ہے جو کہ پنڈی چیمبر کے اندر پریمیسز میں تقریباً گیارہ ایسی فسیلیٹیز ہیں جو کہ آپ کو پولس سٹیشن جانا پڑتا تھا اب وہ پنڈی چیمبر کے میمبر کے لیے آرام سے وہاں سے لیسنس ریڈیو کرنا ہے کوئی ریپورٹنگ کرنی ہے آپ نے تریکٹر سیٹفیکیٹ لینا ہے یہ ساری فسیلیٹیز وہاں پہ اویلی بل ہیں تو وہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں چلی جی اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریکہ ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے بہت نے ٹائم نکالا آسیم صاحب ریلی گریٹ فل کے آپ نے تھوڑا سا آگاہی دی ہمارے ناظرین کو چیمبرز ہیں ان کا کیا رول ہے اور کتنے وائیڈ ڈومینز میں وہ کام کریں بہت سوڑا ٹائم دیا تو اس کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریکہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے بیوٹون سکن کر کلینک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی سب بخیر پاکستان آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے جو جذبات ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں کنٹرول کرنے پڑھیں بکہ جناب خوشی کا موقع اور ہم کیوں نہ سیلیبریٹ کریں اور ایک موقع اگر ہمیں انڈین نے دے ہی دیا وہ جو وہ والا موقع جس کے ہمیں تلاش تھی تو پھر ہمارا بنتا ہے جنابے والا عمران خان صاحب نے اب پورے جو ہمارے مطلب ایک ہائے ایلیٹ ہے پولیٹیشنز کی انہوں نے بڑا جی ٹویٹ کیا مبارک بات دی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ان کی شاندار کامیابی ہم نے ان کا ٹویٹ بھی دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی جا کے جو ہے وہ میچ دیکھا اس کی بھی ہم نے پکچرز دیکھیں اور جو ہے بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کا اور شہباز شیف جتنے بھی ہمارے جو ہیں پولیٹیشنز ہیں وہ سب ایک پیج پر آپ نظر آئے کرکٹ کا جو فورم ہے یہ بھی ایسا ہے کہ زبردست جی انہوں نے کہا بابر آزم نے جو ہے بہت اچھا لیڈ کیا بہت اچھی انہوں نے ٹیم کو جو ہے نا الائنمنٹ جو اس کی کیوی تھی وہ بہت زبردست تھی رمیز راجہ صاحب کا اس میں بڑا اچھا کہ ہم سب کو نو ڈاؤٹ ٹیم کے اوپر فخر ہے اور اس کے ساتھ ہی جناب ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹویٹس ہمیں اور بہت ساری آ رہی تھیں نا اصل اصل اس کے بعد جو ایک محفل سچتی نا وہ کہتے ہیں نا آفٹر پارٹی وہ آفٹر پارٹی ہوتی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ جس کی اندر سارے جو ہمارے سورماں ہیں نا جتنے ہمارے جنگ جو ہیں ڈیجیٹل میڈیا والے ان کی جو میمز ہیں ان کا ابھی سلسلہ چلتا رہے گا جناب اور وہ ہمیں پاکستانی عوام کو کہہ رہے تھے کہ جی دو ٹی وی لے لیں اور ٹی وی جو ہے نا ایک توڑنے کے لیے اور ایک دیکھنے کے لیے تو ندیم صاحب پھر ٹی وی کہاں ٹوٹے دل بھی ٹوٹے دل بھی ٹوٹے بلکو اور وہ ہمارے پوڑوسی ملک میں مدھا خالی پوڑوسی ملک میں نہیں آپ دیکھیں اگر انڈین کی عبادی تو دو بلین سے زیادہ ہے پوری دنیا میں دیکھی جائے تو ایسے ہی ہے ہم خود بھی تھوڑے شیکن ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ اتنی خوشی مطلب کیا جان لیں گے آپ ہماری اتنی خوشی دینے بات یہ ہے ہمارے لیے تو کل ورلک اپ شروع ہویا اور کالی ختم ہو گیا ہم نے تو جو کرنا تھا کر دی ہے انچاللہ بڑھئے کہ یہ ایک match تھا جو ہمیں ہر حالت میں جیتنا جو ہم نے دیکھا کہ محمد رضوان صاحب نے وہ ڈرنک بریک کے بیش میں جو ہے نماز بھی ادا کی یہ بڑی امیزنگ اور پھر پورا جو شدہ شکر بجانا ہے آپ سے پوچھتے ہیں آسین صاحب کیا کہیں گے کہ ہمارے لیے match ختم ہو گیا ہے امیزنگ یا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے میرے خلال ہے ہمارے match تو جو ہونا تھا جو achieve کرنا تھا اور عوام کی سمبالک ہوتی ہے نا چیزیں مسکراہتیں آگئی ہیں جی اس وقت تو وہ والی position ہے کہ ہم ہمارے لیے ایک بہت بڑی achievement ہوئی ہے جسنا وہ بومرہ کا کہتے تھے یورکر مارتا ہے وہ کوئی وکیٹ نہیں حاصل کر سکا اور آپ کے شاہین آفری تھی امیزنگ مزا آگیا امیزنگ ایک نیا بھرتا ہوا بلکل اور وہ جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا اس کے بعد ہم نے جناب یہ دیکھا کہ جی انگلینڈ کے وہ جو فارمر کیپٹن ہے ناصر حسین انہوں نے بڑا اچھا سپورٹیو قسم کا وہ دیا کہ مطلب ہماری جو ایک فین فالنگ ہے جو بہا کیونکہ انہوں نے اس ٹائم پہ بھی بڑی جب نیوزیلنگ کی ٹیم واپس جا رہی تھی تو اس ٹائم پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو انگلینڈ کو آنا چاہیے تھا میچ کھیلنے کے لیے تو آپ اس بارے میں گیا گئیں گے اس میں ناصر حسین فارمر کیپٹن ہے انگلینڈ کے بڑے اچھے پلیئر رہے ہیں اور بڑا اچھا ان کا ہمیشہ پوائنٹ آفیو ہوتا ہے ایون جب انگلینڈ نے اپنا دورہ کینسل کیا نیوزیلنگ کے بات پاکستان کا تو ہی واس ون اف دی پلیئرز جو بہت ووکل تھے ووکل تھے اور انہوں نے بڑا شروملی اس کو کنڈیم کیا تھا کہ ایسا نہیں ہی ہونا چاہیی تھا تو ناصر حسین لے نے ایون کے کارل گواس کر کے آپ اس کے سنے جو وہ انیلیسز تھے دی دی that was very positive کوئی چیز چھوڑی نہیں پاکستان آپ پاکستان کی فیلڈنگ دیکھنے کال کوئی کیچ نہیں چھوڑا کوئی فیلڈنگ نہیں انہوں نے miss کی آؤٹ کلاس کی ہے پاکستان سے زیادہ میچ جیتے لیکن اگر آپ statistics اٹھا کے دیکھیں پاکستان پاکستان نے زیادہ میچ جیتے یہ اب 10-15 years کا ارسہ ایسا ہے کہ پاکستانی ٹیم 20 years very precisely if you say 90s early mid 90s سے پہلے پاکستان کا کافی زیادہ جو پڑھلا وہ بھاری رہا ہے 9 mid حویرہ بڑی یہ کہ دیفنیلی جسینا آج پاکستان نے چینج کی ہے پاکستان 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 سنیلیلی دیفنیلی ورلڈ کپ this year کیونکہ جو کونفیدنس لیول ہے ہماری ٹیم کا اچھا ابھی جناب ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ہے نا ثریلنگ match ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ایک بدلہ رہتا ہے ایک تو ہم نے چیز سیٹل کر دی نہ حساب دوسرا ویسٹن ڈیز کے ساتھ match ہونے والا تو نیزیلیلی 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 جیلیلی وہ تو بہت غصی ہے جی ہماری نیزیلیلی ہم دیکھا جائے تو جو انہوں نے ہماری insult کی ہے اور جو جس ہمارا پاکستان میں آ کے right on the day جس میں match تھا وہ انہوں نے back out ہوئے تو وہ match تو بالکل definitely جیتنے ہیں اور ہم جیتیں گے کیونکہ اس دفعہ نیزیلیلی زیادہ pressure میں ہوگی ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور پاکستان کا مرال ویسی اب ہائے اور اگلا match بھی نیزیلیلی کے ساتھ ہے ہمارا یہ بھی چاہیں گے چناب میرے عزیز ہم بتنوں وہ کل ہے یعنی 26 تاریخ کو ہے تو بس آج کا دن آپ جشن منا لیں کل پھر بیٹھیں اور ہم کل پھر انشاءاللہ جشن منا لیں گے بلکل صحیح کہہ رہی ہے صحیح ابھی جو ہے position یہ جا رہی ہے کہ آپ سوچیں دبائی میں اور عبودابی میں کیا مرال ہوگا پاکستان یہ جو ٹین نہیں آ رہی ہیں پاکستان آپ نے دیکھا ہمارا کلپر ہم نے پہلے میچ میں بتا دیا کہ چاہے کوئی آئے نہ ہماری کرکٹ جو ہے ہم وی آر کرکٹ لومنگ نیشن بلکل میں کہتا ہوں وہ جو جوڑی تھی رزوان اور بابر کی یہ وہ جوڑی جن کے لئے کہتے ہیں کہ ماں قربان جوڑی سلامت رکھیں وہ یہ جوڑیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو مزیدار قسم کی چیز ہے وہ یہ جوڑی اللہ پاک سلامت رکھیں اس کو نظر بچ سے بچائے کوئی تاویز گنڈا اس پر نہ جائے تو یہ جنابی والا وہ جوڑی دیا اچھا یہ آپ ہم تھوڑا س انڈین کرکٹ ٹیم کی طرف آئیں گے کیا ہوا ایمین اکھ ہم نے دیکھا کہ کوھلی تھی ان کی تھوڑی سی پرفارمنس نظر آتی وہ جمع رہے ڈھٹے رہے سٹیل انہوں نے باقی سب کو کیا آو اچھ اچھ پلیئر ستے تو what happened to them شاہین آفری تھی پاکستان کے جتنے بھی فاس بولر تھے انہوں نے 140 پس بولنگ کی سپیڈ کی پاس کی جائے تو رہو کو دیکھ لیں اس کو اور اماد نے بڑی چی بولنگ کی شہداب نے بڑی بولنگ کی بول ان کی جنسی سپن ہو رہی تھی جو ڈس ڈوانٹیج ایک انڈیا کو یہ بھی ہوا کہ سیکنڈ بیٹنگ میں اس میں بولنگ میں بول ڈیو فیکٹر کی ویرے سے بہت زیادہ گلی ہو رہی تھی ان کو موومنٹ نہیں ملنے جو شروع پاکستان کو ملی تو یہ ایڈوانٹیج جو ٹوس جیتنے تھا وہ ہیوز تھا اور آگے پورے ٹورنمنٹ میں یہ ایڈوانٹیج بہت زیادہ رہے گا جو ٹیم پیرے ٹوس جیتے گی اس کو ایڈو فیکٹر بڑا رول پی کرے گا جی جنابی والا اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے کا حاضر ہوتے بریک کے بعد اسلام علیکم سبح خیر پاکستان میں بریک کے بعد ہم حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ بیٹون سکن کیر کلینک کے ساتھ اور ہمیشہ کی طرح آج ہم بات کریں گے آپ کے ان پچیدہ مسائل جو آپ کے ہمیشہ آپ کی پرزور ایک ہی مسئلہ ہے ہمارا جی وہ بالوں کا مسئلہ ہمارے بال گر رہے ہیں کیوں گر رہے ہیں کون سا موسم ہے جس میں بال نہیں گرتے کیونکہ سننے کو یہی ملتا ہے کہ موسم ایسا ہے کبھی برسات آرہی ہے کبھی برسات جاری ہے اور اس پروگرام 4066 دل پہ لکھ لیجی اگر چاہتے کہ آپ کے سکن اور بال اچھے ہو جائیں اور اگر آپ ان کی product range کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو definitely you have to call on this whatsapp number آپ ان کو e-mail کیجئے وات ساپ کیجئے اور ہم ہمیشہ سے کیا کرتے ہیں جو آپ کے سوالات ہیں جناب آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر اسما چاوید کو اسسسن پروفیسر ہے فوجی فانڈیشن ہوسپیٹل میں اپنا کلینک بھی چلا تینک you سو مچ اسما ویلکم ٹو سببخیر پاکستان اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جی an apple a day keeps تو میرے خالصے ایسی دور ہو جاتی ہوگی ایسی ہونا چاہیے لیکن بال ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دیکھ گرنا بن نہیں ہوتے اس کا بقاعدہ ہمیں علاج کرانا پڑے گا اسما آپ مجھے سب سے پہلے جو سوالات ہوتے ہر چیز کا ایفیکٹ بالوں پہ کیوں ہوتا ہے آپ سٹریس ڈاک تو بال گریں آپ کی ڈایٹ اچھی نہیں تو بال گریں گ آپ بیمار ہیں تو بال گریں گ تو یہ بالوں کے اوپر یہ ساری بوجھ کیوں آتا ہے why obviously کیونکہ جو hair growth ہے اور hair cycle ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ جن میں ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں کو thyroid کی problems ہوتی ہیں اس کے ساتھ بال اچھ نہیں ہوتے ہے اچھ 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 بہت بہت کومن ہے ہرمون ال پلیمز ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں پولیسیسٹک اوویرین دیزیز ہوتا 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 ہے ہوتا ہے ہوتا ہے Catherine آپ نے تو ڈاکٹر اسمہ ہر چیز ہی منع کر دیا اب کیا کریں مطلب سٹائلنگ نہ کریں بالوں کو تو کہاں جائے لیکن اگن اس کا دن there is away there is away اچھا ہم گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جنیٹکس کی آپ نے بات کی کہ جینز میں اگر گنجا ہونا لکھا ہے تو کیا بس پر چھوٹ چھوٹ کے بیٹھ جائیں یا ہم اس پروسس کو ڈیلے کر سکتے ہیں androgenetic alopecia males میں بھی ہوتا ہے females میں بھی ہوتا ہے females میں usually it starts after the menopause okay جبکہ like 45 40-45 کے around females جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ start ہوتا ہے okay but males میں جو ہوتا ہے پہلے start ہوتا ہے according to the genes according to the hormones male hormones یہ define ہوتا ہے androgenetic alopecia کے ہوتا ہے males کے اندر جو ہوتا ہے recession ہونی شروع ہوتی جو frontal hairline ہوتی ہے وہ back کی طرف جانا شروع ہوتی اور ان کی یہاں سے بال temporal area جو ہوتا ہے bi-temporal loss ہوتا ہے بالوں کا males جو ہوتا ہے ان کا recession ہوتی ہے ان کا یہ loss نہیں ہوتا تو یہ دو ڈیفرنٹ اور یہ جین سے define ہوتا ہے فیملی کے اندر جس طرح یہ رن ہو رہا ہے جس ایج سے رن ہو رہا ہے آج کل ذرا جلدی بھی ہونا شروع ہو گیا پھر ڈیفرنٹ لائسٹائل بھی ہوتے ہیں جس کو ایک ہے اچھے اس میں میں آپ ہم پہلے ان کی causes کی طرف بات کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا اپائے بتائیں گے آپ کو اچھے یہ مجھے بتائیے کہ اچھے جیسے بھی آپ نے جینیٹک اس کی بات کی میر ہارمونز کی آپ نے بات کی اچھا کچھ دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو فیملز ہیں ان کے بھی میر ہارمونز ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے بالوں پر افیکٹ آ رہا ہے تو یہ کیسے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کہ ہماری مردانہ وجاہت اتنی ہو جاتے ہیں کہ وہ اب ہارمونزی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں مجھے اتنا سیریس نی لینے کا جنڈر ایکویلٹی کو نہیں نہیں یہ تھوڑی سی پرابلمز ہو جاتی ہیں ہرمونز چینجز ان کو کہتے ہیں بیسکلی جو میں نے پہلے آپ کو بات کے ہمارا لائف سٹائل اتنا چینج ہو چکا ہے یہ جو سٹیرویڈ انڈیوز بہت زیادہ فوڈ کے اندر آ چکا ہے جس میں چکن جو کہ ہم فاس فوڈ اور بہت سے بہت سے چیزیں کھاتے ہیں برگر اور یہ جو ڈائیٹ ہے that is unhealthy ڈائیٹ بیسکلی تو یہ جو ہارمونل چینجز ہیں ان کی وجہ سے جو اور دوسرا یہ جو موٹاپا ہے بیسکلی جو جو بیسٹی ہے اور جو فیٹ ہوتی ہے اس کے اندر تیسٹو سٹیرون جو میل ہارمون ہوتا ہے اس کا کنورجن ریٹ ساتھ آ جاتا ہے صحیح اسی لیے جب بھی جو لڑکیوں میں پولیسسٹک آتا ہے اس میں ویٹ انکریز ان کا ایک سائن ہوتا ہے کہ ویٹ انکریز ہے موپے بال آنا شروع ہو گئے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ہارمونل چینجز جو آتی ہیں اس کے لیے اور اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ویٹ کو ریڈیوز کر دی اچھا صحیح اور شوکت علی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ بال ایک تو کم بہت ہیں گرتے بھی ان کا حل بتایا جائے تو بشرا سعید اور شوکت علی امید ہے کہ آپ آج کا پروگرام ہمارا دیکھیں گے اور آپ کو اس کا حل بھی مل جائے گا اچھا اب ہم بات چیئے کرتے ہیں کہ ہم نے ڈائٹ کیا اور آپ نے یہ کہا کہ اس پروسس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے خیال سے اچھا اب آپ کے بال گر رہے ہیں تو ہم آج جو ٹوپک ہے ہمارا بیسکل ہم بات کریں گے پی آر پی کے اوپر کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائے کہ وٹ پی آر پی سٹینڈز پور اور یہ ہے کیا چیز پی آر پی سٹینڈز بیسکلی پلیکلٹ ریچ پلازما اس کے تھری سٹیپس ہوتے ہیں نمبر ون میں ہم پیشنٹ کا بلڈ لیتے ہیں it's like 20 ایمل جیسے اب بلڈ تیسٹ کے لیے دیتے ہیں یہاں سے بازو سے بلڈ نکالا ایک سنتریفیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وہ رچ پلازما جو ہوتا ہے اس کے اندر growth factors ہوتے ہیں صحیح وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں آپ کے اپنے بلڈ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے different names and scientific وہ میں نہیں لے لیکن اتنا جنرل پبلک کے لیے کہ وہ growth factors ہوتے ہیں اور ان کو ہم لے کے انجیکٹ کرتے ہیں بالوں کے لیے سر میں انجیکٹ ہوتا ہے سکن کے اندر فیس کے لیے ریجوینیشن جسے ویمپائر فیسلیفت بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ سکن کے اندر ہم انجیکٹ کرتے ہیں جوائنٹس آسٹیو آرثرائٹس ہے تو جوائنٹس کے اندر انجیکٹ ہوتا ہے پھر جب ulcers ہیں نون ہیلنگ ulcers وہاں بھی اس کو سکن کے اندر ہوتا ہے اچھے یہ مجھے بتا کہ وہ بلڈ ایک ویسے ایک عام عبام کا معصومانہ سا سوال یہ کہ بلڈ تو ہمارے اندر ہی ہوتا ہے تو اگر یہ اتنا اچھا ہوتا تو ہمارے بال پہلے سٹیپ میں گری کیوں رہے ہوتے تو کیا خاص اس کا کچھ انریڈینٹس لی جوائنٹس کے اندر ہوتا ہے تو ہم اس کو اس بلڈ کے اندر اس کو سنٹریفیو جب کرتے ہیں تو ایک چھوٹے سے کمپارٹمنٹ میں اس کی جو اچھی چیزیں اس کو کنسنٹریٹ کر دیتے ہیں وہ کنسنٹریٹڈ گروت فیکٹرز ہوتے ہیں بلڈ میں تو وہ بکھ رہے ہیں مطلب ان کی اکسلوزیوٹی جو ہے وہ ہم نے اس ایریا کے اندر انجیکٹ کی اس کو یہاں کنسنٹریٹ کر دیا زیادہ سے زیادہ دے دیا وہ کہتے ہیں جتنا گر ڈالا اتنا میٹھا ہوگا تو ہم نے اس کو کنسنٹریٹ کیا سنٹریفیو جس سے تاکہ ہم ایک ہی پوائنٹ پر تھوڑے سے لیکوڈ سے بہت سارا دے دیں اچھا تو اس کا جو پروسس ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کافی زیادہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کافی زیادہ کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹیکنیک نہیں تھی جس کو کہتے ہیں رنگ انیستیزیا لوگ وہ سپری کر دیتے ہیں کریم بسکلی فیس کو تو اچھا نم کر دیتی ہے ہم ہم کریم اپلائی کرتے ہیں لیکن جو سکلپ ہے باال ہے توڑی تک سکن ہے تھن سکن ہوتی ہے فیس کی وہ نم جاتی ہے سکلپ میں بال ہے تک سکن ہے تو وہ نم بہت اچھا نہیں ہوتی تھوڑا بوت ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے اس کو کہتے ہیں رنگ انیستیزیا اس میں ہم لوکل انیستیتیک جیسے کسی چیز کے نیچے بسکن کے لگا جیسے مول رموف کیا جاتا ہے اس کو ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ فور ہیڈ کے لگاتے ہیں تو یہ جو ایریا ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جس آپ کو کوسٹنز میں آیا کہ یہاں سامنے سے خالی ہو رہے ہیں بسکلی بال گرتے ہی سامنے سے ایک راون کے اوپر سے اس ایریا کو سارے کو وہ نم کر دیتا ہے اور جب وہ نم ہو جاتا تو پیشنٹ مطلب 80 90 ھانڈرڈ ٹائمز لگتے ہیں لیکن اس کو دو تین فیل ہوتی ہیں اچھا 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 چھا آپ کو ہم بیوٹون کا ای میل آئی دی اور ووٹس اپ نمبر دورہ بتاتے چلیں buton sse at gmail.com اور 03135884066 آپ لوگوں کے کوئی questions ہیں queries ہیں آپ ہم تک پہنچائیں آپ کو ہمارا program کیسا لگا وہ بھی آپ ہمیں بتائیں کیسے improve کیا جا سکتے ہیں کون سے اور ایسے topics ہیں جن کو ہم آئیں اور اپنے experts کے ساتھ discuss کریں یہ بھی ہم بات کریں گے اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ہے کہ جی بال گر رہے ہیں ابھی جیسے ہم off the camera بات کر رہے تھے کہ جی baby کے بعد لوگوں کے بال ایک دم سے بہت گرنے لگ جاتے ہیں تو how effective is that or how quickly it effects جی جو pregnancy even during pregnancy ایک ایسی state ہے جس میں لڑکیوں کے کسی کے بال اچھے ہو جاتے ہیں اور کسی کے بال اچھا اس میں یہ ہوتا ہے شروع میں اچھے ہو جاتے ہیں اور baby کے بعد پھر خراب ہو جاتے ہیں 3-4 months کے بعد postpartum اس کو کہتے ہیں تو بہت زیادہ hair fall ہوتا ہے اس کو telogen effluvium کہا جاتا ہے scientific name اس کا یہ ہے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اور کہتے ہیں telogen effluvium usually یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جاتے ہیں بال لیکن کچھ لوگوں کے نہیں بھی آتے تو اس کو ہم روک جتنا سکتے ہیں ہمیں اس کو روکنا چاہیے اس کے لئے بہت افیکٹیو ہے پی آر پی پی آر پی کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو اس سے اللرگی ہو نہیں سکتی اللرگی ریاکشن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور سیمپل ہے آپ آئے ہیں آرام سے اور آپ کو صرف سکلپ کو نم کیا ہے آپ کو آرام سے ہو جاتا ہے کچھ بلیڈنگ نہیں ہوتی اور وہ جو بی بھی والا ہر فال ہے اس کے لئے بہت افیکٹیو ہے اندروجینیٹک کے لئے بہت افیکٹیو ہے اور اس کے ریزلٹ آپ اسمہ بتائیے کتنے عرصے میں آتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو ہر گروت کا ایک نیچل پروسس ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسسس ایسے نہیں کہ آج آپ نے کہا کہ جی میں نے کرا لیا تو کل میں جو ریزلٹ آجائے گا تو it has to have that certain time period تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائید کیجئے اس کے جو number of sessions ہے نا وہ اسی لئے اتنے three to six sessions اچھا minimum three and maximum six اور four weeks apart یعنی ایک ایک مہینے کے gap سے تو three months minimum اس لئے کہا گیا ہے کہ اتنا time چاہیے بالوں کے اوپر کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو سیشن میں ہی ہیر فال رکھ جاتا کیونکہ 8 to 9 months لگتے ہیں نا آپ کا نیا اگر ری گروت کی بات کریں بلکل بلکل یہ جو ہمارا ہیر فال والی phase ہوتی ہے نا ہیر سائیکل کی جس کو تیلوجن کہتے ہیں جس میں بال گرتا ہے جو ہمارے سر پہ 5 to 15% بال ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیر فال والی stage کے اندر بلکل ٹھیک ہے اور وہ three months تک وہ چل سکتی ہے روٹین اگر لینا چاہے تو جس کے ایسے ہوتے ہیں پریونشن ایسے دے رہے ہیں جو ہیر فال کے نہیں لوگ ہیر کی سٹریندھ کے لیے بھی اس کو کراتے ہیں میرے بال لنبے نہیں ہو رہے اس کے لیے بھی کراتے ہیں ایک چیز ہے کہ ہم یہ پروڈکٹس ہیں ان سے دے رہے ہیں نوٹریشن ویٹمینز کھا رہے ہیں ملٹی ویٹمینز فوردہ ملٹی ویٹمینز سےores ملٹی ویٹمینز ملٹی ویٹمینز ملٹی ویٹمینز ہمارا کام ہے ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ بالوں کو گرنے سے روکنا آسان ہے دوبارہ نکالنا بہت مشکل ہے جیسے ہی ہر فال شروع ہوتا ہے آپ پیشنٹ کو روک سکے کیونکہ ان دی اینڈ اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں ستے رہیں گے اور اپنے ٹوٹکے کرتے رہیں گے اور نہیں ابھی تو میری عمر نہیں ہے اور گنجے تو بال کہاں سے اور جو ہر ٹرانسپلانٹ کا بال ہوتا ہے وہ نیچرل لک تو اس کی وہ والی نہیں ہوتی سو اگر آپ کے نیچرل بال وہیں بے رہیں اور جسٹ کہ آپ مہینے میں ایک سیشن کرا رہے ہیں یا تھری منس میں ایک سیشن کرا رہے ہیں ایک گھنٹے کا اور بس اور آپ اپنے نورمل والیم کے ساتھ ہیں نورمل اچھے بالوں کے ساتھ ہیں تو اٹس ورث اٹھ اچھے تو جو بال گر گیا بھی جیسے اپنی ان لوگوں کے لیے جو بیچارے گرا چکے بار ان کے لیے کتی ہوپ ہے نہیں اس کی سٹیجز ہوتی ہیں جو انڈو جنائٹی کا الوپیشہ ہوتا ہے جیسے میلز کے بارے میں کیونکہ میلز میں ہر آل موسٹ آپ دیکھ لیں اب تو فیمیلز بھی کم نہیں ہے جی ان کی بھی وہی ایکوئل ان کے مسائل تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں یعنی کہ سر پہ عادے بال ہونے چاہیے پی آر پی کے لیے اچھا بال ختم ہو گیا تو اس پر پی آر پی کا کوئی روڑ نہیں ہے اچھا آدھے بال ہوں گے تو ایگروتھ ہو جائے گی ہاں پھر آپ کا یہ ہے کہ تین بالوں کے ساتھ ایک بال اگر آپ فول سیشنز کرواتے ہیں سکس کے سکس تو تین بالوں کے ساتھ ایک بال یہ انٹرنیشنل آپ کو میں بتا رہا ہوں تین بالوں کے ساتھ ایک بال نکلنے کا چانس ہے اچھا ایسا کیوں جو ہیئر فولک کے لیے وہ تو ہیڈ کے اندر ہے نا تو جو نکلوا بال ہے اس کے ساتھ کیا پھر کنیکشن ہے بھی اچھا اچھا ہم اچھا 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 بھویسٹلی جو اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں یا آپ کو پرابلم ہے جیسے ہائپو تھائروڈ ہے ہائپو تھائروڈ ہے ہائپو تھائروڈ ہے تو وہ آپ نکلن جب ڈائریکت بالوں کو دے رہے ہیں تو ان کو سٹرینثن تو کر رہے ہیں ان کو لما کر رہے ہیں ان کو گروت فیکٹرز مل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نیڈلنگ ہو رہی ہوتی نا جب میں سر کے اوپر ہنڈر ٹائمز نیڈلز ڈالی ہوں وہ نیڈلنگ بھی اندر کولیجن کو اور ہیر فولکل کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے بلکل اچھا اسما آپ یہ بتائیے ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ دیتی ہیں لیکن یہ جو ویٹمینز جو ہم کھا رہے ہیں یہ جو کولیجن کی اور بائیوٹین بائیوٹین ایک بڑا فنومن ہے جی بائیوٹین کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ how important is that کہ اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں they are just don't believe in ویٹمینز اور وہ کہتے ہیں جی اچھا کھاؤ چھا پیو but obviously everyone knows کہ آپ جو پوری ایک desired quantity ہے نا آپ کے desirable ویٹمینز کی وہ آپ نہیں لے سکتے اپنی ڈیلی خوراک میں then you have to have that focus area کہ جی بائیوٹین کب ہو تو بائیوٹین کے بارے میں ایک تو تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز جو نیولی امرد ایک فنومنا ہے اور اس کو کیسے لی آ جائے دیکھیں بیسکلی سب سے پہلے تو لائف سٹائل ہے یعنی کھانا ہمارا کیونکہ جو ملٹی وائٹمینز ہیں نا وہ ساری کی ساری hair fall میں انوالو ہے اوکی اوگی بی ہوگی سی ہوگی اوگی اوگی اس کے بعد آئرن کالشیم زنک سب کے ساتھ بائیوٹین تو ہے ہی ہے ان سب کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اور جو اس میں ہے کہ یہ یہ وائٹمینز جو نیولی جو نیولی جو نیولا ویجیٹیبلز اور فروٹس کے اندر زادہ ہوتی ہے سہی روٹین کا بھی ہے روٹین دیفیشنسی یعنی کہ اگر میٹ نہیں کھایا تو اس کے ساتھ بھی یہ ہے لاؤس ہوتا ہے تو سب چیزیں ضرورت ہیں تو ہماری ڈائیت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ سب فاس فوڈ نہ کھا رہے ہوں دلکل سب ہم سبزی نہ کھا رہے ہوں ہماری ڈائیٹ ہی ہی ہرس ایڈیٹ ہے کہ جس میں ساری چیزیں ہی ہیں ڈائیٹ ایڈیٹ سے بہت ہی ہاتھ ہیں ڈائیٹ اور جس میں ساری چیزیں ہیوں اور یہ چیزیں اندر ہے ڈائیٹ ویٹامن بھی وہ سہیتہ ہے دائری پرودکٹ بھی اپنیٹ ہے ٹھیک ہے تو یعنی یہ ہو رہا ہے آج کل کہ ہماری ڈائیٹ میں سب کچھ ہمیں نہیں مل رہا اور اگر مل رہا ہے تو وہ بہت ہائی والیٹی کھانی ہے بلکل ٹھیک ہے تو فرٹلائزد اس طرح ہوا ہوا ہے کہ ہائی قوالیٹی ڈائیٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں ایڈیشنل ملٹی وائٹمنز لینی اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب سکن ہیر و نیل کی ایک ہیور ملٹی وائٹمن ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں ایزی ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے کہ اس کو سر کی علیدہ دور صحیح ہوتی ہیں جو سارا کمبو ہوتا ہے جب وہ 3 منز کے لیے کھائی جاتی ہیں پیشنٹ خود آکے بتاتا ہے کہ میرے نیلز اچھے ہوگے میرے بال اچھے ہوگے خود آکے بتاتا ہے کیونکہ ایک تو تھرٹی کے میلز جو ہیں ان کو فورٹی کے بعد اور فیمیلز جو ہیں ان کو تھرٹی کے بعد ملٹی وائٹمنز لینی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ریپروڈکٹیو ہے جو ہوتی ہے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں اس میں ہماری ڈائٹ تو ایسی ہے نہیں فیمیلز کو یجلی اگنور ہی کیا جاتا ہے بلکل اور آج کل وہ جو بلکل ایک وہ ہوتا ہے نا وہ بھی ٹرین چل گئے چاہیے آپ نے سلم لینا ہے زیرو سائز فگر میں آنا ہے تو اس کی وجہ سے خود بھی بہت زیادہ سارے فیرست اور آج کل یہ جو پروٹین جب آپ خالی پروٹین لیں گے اور آپ باقی ساتھ چیزیں چھوڑ دیں گے بلکل اس کی طرف بھی بات کرتے ہیں جی اس سے پہلے میں آپ کو لنک دیتی چلوں جی بیوٹون ایسی سی ایڈ جی میل ڈاٹ کام وہ لنک ہے جس کے اوپر آپ میسج کر کے ہمیں ای میل بھیج کے اپنی سجیشن سے آگا کر سکتے ہیں جیسے کہ آج ہمیں جو ہیں کچھ لوگوں نے پیغامات بھیجے جن کے جواب شوکت علی صاحب کو بشا سعید کو مل چکے ہوں گے جو بالوں کے مطالق تھے کیونکہ آج پورا ہمارا وہ جو تھا پروگرام ہی اس کے مطالق تھا اس کے علاوہ جی ووٹس اپ نمبر بھی آپ کو دیا جا رہا ہے 03135884 066 آپ اس کے اوپر ڈیریکلی کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل آپ یہاں سے آپ کو ملے گا ایک اور کوسٹن ہے اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ بالوں کی طرف آئیں مومنہ وحید مزفرہ باد سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو فریکلز اور بر سپورٹس آپ کے فیس پیا جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے دیکھیں ایک تو یہ یہ بھی ریشیل ہوتا ہے یعنی کہ فیمیلی چل رہی ہوتی ہے پھر سکن کلر ہوتا ہے جو وائٹ سکن ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے ٹائپ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ 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 جو میں پیشنٹ کو بتایا نا دیکھیں ہمارے گھر میں یہ جو لائٹس ہیں نا یووی بی یووی ای ان کے اندر بھی موجود ہیں جو گاڈ ٹھیک ہے جو لائٹس ہیں اور بلپز ہیں یہ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ پیشنٹ کو بھی ہیں کہ جب اگر ہم گھر کے اندر بھی رہے یا اگر ہم کور بھی کچھ اورتے کاری تو کیا وہ اج نہیں ہوتی تو ان لائٹس کے اندر بھی ہیں تو میں پیشنٹ کو کہا ہے مورنگ کریم یز یور سن بلک تو میشترائزر بھی اچھا ہی سن بلک بھی جو آرہے ہیں اسمہ اس میں سارا کچھ ہے اس میں میشترائزنگ بھی ہے اس میں کینٹ آف کی بی بی کریم بھی ہے کہ اس میں ان کے بارے میں کیا کہیں گی وہ سی ہی ہے اسم جیسے ہو چکا ہے نا ہی کتنا کچھ لگائیں تو اس میں جو سن بلک آرہہ ہیں وہ بی بی کریم بھی ہے کہ آپ سبھا ایک چیز لگا لیں اور اس کے اوپر میکپ کر لیں یعنی فاؤنیشن اس کے اندر ایڈ کر دی بیسیکلی سن بلوک کریمی بھی ہوتے ہیں اور سن بلوک سیبم کنٹرول بھی ہوتے ہیں آپ کی سکن کے مطابق دینا ہوتا ہے کہ اگر oily سکن ہے تو سیبم کنٹرول اور اگر dry سکن ہے تو پھر ہم کریمی سن بلوک دیتے ہیں اچھا نہیں تو یہ فریکل کے لیے پھر آپ کچھ ویٹمینز بھی سجیسٹ کرتے ہیں یا اس کی کوئی تریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی دیکھیں تو دیکھ کے پتا چلتا ہے اس کی بہت سارے ٹیٹپرنٹس ہے پروسیجرز ہیں بسیکلی لائٹنگ کریمز بھی ہم دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو سن بلوک ہے کہ اس نے لگانا اچھی کوریج کرنی ہے پھر لائٹنگ کریمز ہیں رات کے وقت نائٹ میں پھر ہمیں پھر ہمیں پاس ایک ایک ٹرکوٹری ہے ایک پروسیجر چوٹے چوٹے فریکلز ہوتے ہیں ہم اس کو اوپر سے منم برن کر دیتے ہیں چوٹے دنوں میں پھر آپ نے سن سے اچھی پروٹیکشن کرنی ہے تو وہ لائٹ جاتے ہیں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ریدوس ہو جاتے ہیں تو یہ تو پیشنٹ سے پیشنٹ و پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کتنے فریکلز ہیں پھر لیزر بھی ہوتا ہے لائٹنگ لیزر ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ڈیم کرتے ہیں اور ایک نائٹ کریم تو ٹرکوٹری جو بہت کام ایسی چیزیں ہیں جن کا نہیں ہے اب تو بہت زیادہ ایڈوانسز ہو گئی ہیں تو اگر آپ درمیٹالج جو کہ کلاسیفائی ڈرمیٹالجیسٹ ہے جس کے ایڈوکیٹڈ ہے اس کے پاس چلنا چاہیے جی مومنہ وحید امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بیٹر یہی ہے کہ آپ گھر پہ کوئی ٹوٹکا استعمال نہ کریں گو ان کنسلٹر ڈاکٹر اور باقی یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر اسمہ نے بتایا کہ جو سن بلوک ہے کہ وہ ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا چاہیے اس میں ایک اور بڑا سوال ہے کہ یہ جو سن بلوک ہے کتنی دیر کے بعد دوبارہ اپلائی کرنا چاہیے بیکاوز یہ ہم نے صبح لگا لیا اور اب جی رات کو ہم گھوم رہے پھر رہے ہیں سن بلوک کو لگانے کا یو جلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو جنرل پابلک ہے کہ لوشن لگایا تو یہاں لگایا اور ایسے کیا اور پورا مومن جی سن بلوک آپ نے ایسے نہیں لگانا کیونکہ وہ سارا تو یہاں لگا دیا کتی کونٹی ٹاکٹی سن بلوک کو آپ نے فیس پر لگانا ہے ٹوینٹی منٹس جانے سے پہلے اوکے گوار فرمایے سن بلوک کو ستارت سیکشن یعنی کہ اگر میں سکول جا اپنی جوب پہ جا رہی ہیں ڈرائیو کر کے تو بیس منٹ پہلے میں نے مو پہ لگانا ہے اوکے نکلنے سے پہلے ٹھیک ہے اور دنیا کا ایک پہلے سے ایک پہنسیف بھی سن بلوک ہو تو وہ صرف فور آورز کا کوریج دیتا ہے چار گھنٹے چار گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ اگر اگر آپ دوبارہ واپس آرہے ہیں تو آپ نے دوبارہ اس کو ریپلائی کرنا ہے تو چار گھنٹے سے زیادہ سن بلوک جو ہے وہ کام نہیں کرتا ایفیکٹی نہیں رہتا تو چار گھنٹے کے بعد اگر آپ اس سے زیادہ آپ کا ایکسپوزر ہے باہر شوٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا ہے جن کا سیلز کا کام ہوتا ہے یا باہر زیادہ تیر رہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رکھیں سن بلوک اگر آپ کو آپ کو اپنی سکن عزیز ہے تو ایکزاکل اچھے ٹھیک ہے چلی جی ہم واپس آتے ہیں بالوں کی طرف اچھے یہ بتائیے کہ ہاو امپورٹنٹ is the choice شامپوز which we are using کیا شامپوز جیتے کیونکہ کچھ لوگوں ہوتا ہے نہیں ایکسٹرنلی آپ کر رہے ہیں اس سے بھی ہیر فال ہوتا ہے اگر آپ دیکھے ڈیلی شامپو سے ہیر فال ہوتا ہے اچھے ڈیلی سے ہوتا ہے کیا انتنسیٹی سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے آلٹرنی ڈیلی پہ کرنا ہے آلٹرنی پہ فائن ہے روز نہیں کرنا دوسرا یہ کہ جو شاور ہے وہ ویری ہوت شاور سے نہیں دھونے پہ وہ بہت ڈیلی کرتے ہیں اور اس سے بھی بال گرتے ہیں آگے سردی آرہی ہیں تو آپ لوگ یہ پہ سن لیں کہ ہوت لانگ شاور جو ہے ان سے آپ بالوں کو کور کر سکتے ہیں اس میں اس کو کہتے ہیں لوگ وارم وارٹر اس سے آپ بالوں کو دھونیں بہت ہوت وارٹر سے بالوں کو بہت بہت گرتے بھی ہیں بال اور بال ڈرائی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک اور ڈرائی ہوں گے تو ٹانگل ہوں گے اور اس سے بھی گر 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 شایمپو کا بہت زیادہ رول ہے اور شایمپو کی اور شایمپو کے اندر کنڈیشننگ بھی ہے شایمپو کے اندر کیا پروڈکس ڈالے ہیں ہیر فال کے اور ہیر ری گروت کے لیے یہ صحیح چیز امپورٹن بلکل اچھا یہ ایک اور بڑا فینومنہ تھا سلفیڈ فری شایمپو جو ہیں آپ یوز کریں یہ سلفیڈ کیا چیز ہے کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سلفیڈ ضروری بھی ہوتا ہے اب اس کی کتنی تو یہ سلفیڈ فری شیمپو جو ہے کیا سلفیڈ بھی بالوں کے گرنے کا باعث بنتا ہے جن کے استعمال سے بال گر جاتے ہیں بھی بیوٹی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہوتا ہے جیسے کرتن ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے دیٹ ایس پروٹین ٹریٹمنٹ اور یہ ڈیمیج اور ڈرائے بالوں کے لیے کو بہت سارے ہم نے کیسز دیکھیں کہ تین چار سیشن لیتے پہلے دو سیشن میں تو بہت اچھا رہت ریزرٹ لیکن تیسے سیشن کے بات آدھے بال قائب ہو جاتے ہیں دیکھیں جو میرا اپنا پرسول ایکسپیرینس ہے پریکٹس ہے جو اس میں ایک تو دیکھیں جب آپ کرلی بالوں کو سٹریٹ کروا رہے ہیں تو کیمیکل تو یوز ہو رہے ہیں آپ ان کا ٹیکچر چینج کروارے ہیں نا ایسے کیمیکل کے بغیر کیسے وہ ٹھیک ہوں گے اور جو بھی کیمیکل ہیں ان کے ہامفل ایفیکٹس ہوتے ہیں تو بال تو گریں گے ٹھیک ہے پھر آپ پہ دیپین کرتا ہے کسی کے بال بہت تھن ہوتا ہے کسی کا بال ذرا بہت بہت پتلا ہوتا ہے اس کے لئے تو بہت زیادہ ہوریفائید ہے کہ وہ اتنے زیادہ کیمیکل کو کیسے برداشت کرے گا دوسرا کریٹن ٹریٹمنٹ ہے اب میں پروٹین اب میں زیادہ کچھ کہنا لیکن اب کیمیکل بہت زیادہ بہت بلو ڈرائی بہت زیادہ خواتین و حضرات آپ کے لئے ایک دفعہ پھر ہم بتاتے چلیں کہ آپ کی ایمیل کا ہمیں آپ کی سجیشن کا آرہ کا انتظار رہے گ بیوٹون ssc at gmail dot com پہ اور اس کے ساتھ ہی وٹس اپ نمبر 03135 884 066 لکھ لیجئے اس کو دل پہ لکھ لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی skin ترو تازہ رہے اور آپ کے بال حسیر و جمیل رہے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرم بہت اچھا لگا ہوگا ڈاکٹر اسما کہ آپ آئیں آپ نے ٹائم نکال اور اتنی سیر حاصل گفتگو آپ نے کی بکوز یہ والی وہ آواز ہے کہ بال گر رہے ہیں اس کے بارے میں خاص طور پر ہماری کوشش ہوتی کہ ڈاکٹر آئیں ٹیکنو کریٹ آئیں تاکہ جتنی انکل گوگل ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں اس کے بارے میں جو مس لیڈنگ انفرمیشن آویلیبل ہے جو ٹوٹکی آویلیبل ہے اس کے بعد آدم اور ڈیزاسٹرس جو ریزرل آتے ہیں تو تینک یو سو مچ ونس اگین امید ہے ہمارا آج کا پروگرم اچھا لگا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی سائمہ امجد کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ